لاہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں کتنے قبضے کتنی لاکھ قانونیت الڈی اے نے کوکر براتران کی لاکھ قانونیت سے متعلق ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی مالک افسر کوکر سیف الملوک کوکر نے وائٹ ہاؤس کے لیے الڈی اے سے منظور ہی نہیں لی غیر قانونی طور پر نقشے ٹی اے میں اقبال ٹاؤن سے منظور کروا گئے الڈی اے کا بیان جہاں ٹاؤن میں سیف مارکٹ بھی غیر قانونی تعمیر کی گئی انیس دکا نے سرب مہر کر دی گئی کھوکر پیلس سے سڑک کے لیے تاحال ارازی حاصل نہ کی جا سکھی الڈی اے کی ریپورٹ قوم کے اربوں روپے کھا گئے اور پھر بھی بدماشی کر رہے ہیں لگتا ہے کہ اہنے اڈیالا جیل سے کہیں اور ہی شفٹ کرنا پڑے گا انور مجید کے ساتھ اب کوئی رہم نہیں چیف جسٹس جالی بینک اکاؤنٹس پر جی آئیٹی کی ریپورٹ سمڈی اوپن کورٹ میں پروجیکٹر پر چلائی جائے گی چیف جسٹس کا کمرہ عدالت میں پروجیکٹر لگانے کا حکم آپ وکیل ہیں آپ نے فیسلی ہوئی ہے آپ کو سنیں گے ضرور لیکن فیصلہ ہم نہیں کرنا ہے کسی کو معاف نہیں کریں گے جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں چیف جسٹس کا زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک سے مقالمہ اومنی گروپ کے وکلا سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اومنی گروپ کے مالکان کا غرور ابھی ختم نہیں ہوا ریلوے کی ارازی تا حکم سانی لیز یا ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو دینے پر پابندی آئے سپریم کورٹ نے ریلوے ارازی سے متعلق تمام ہائی کورٹس اور ماتہت ادالتوں سے حکم امتنائی طلب کر لیا روائل پام کلپ کے مالکان بھی آئندہ پیشی پر طلب ریلوے کی ارازی ریلوے کی نہیں بلکہ بپا کی حکومت کی ملکیت ہے سپریم کو عدالت کا چکبان اور دیگر مقامات سے ریلوے کی ارازی سے تجاوزات ہٹانے کا حکم ارازی کو محکمے کے مقاصد کے لیے ہی استعمال کیا جائے شیخ رشید کی عدالت پیش ہو کر چیف جسٹس کو یقین آئے پی آئی اے اور دیگر ائرلائنز میں پائلٹس کی جالی ڈگریوں پر از خود نوچس کی سمات عدالت کا ڈگریوں کی تصدیق میں تاغن نہ کرنے پر تعلیمی اداروں پر اظہار برہمی انہتر تعلیمی اداروں کے مالکان کو طلب کر دیا سیول ایوییشن ایتھارٹی نے اپنی ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی آسف زرداری پریال تالپور کے خلاف منی لانٹرنگ کے مقدمات کی سمات پارٹی راہنما کمر زمان کاہرہ چودری منصور عزیز الرحمان چند سمیت جانوں کی بڑی تعداد بھی سپریم کورٹ پلاہ اور رجسٹری کے باہر موجود جالوں نے نارے بازی بھی کی پیپلز پارٹی نے کبھی عدالتوں سے جنگ نہیں کی ہمیشہ عدالتوں میں کیسیز کا سامنا کیا ہے کمر زمان کاہرہ کی گفتگو سپریم کورٹ سکیولٹی سے بحث و تقرار کے بعد عدالت میں جانے کی اجازت ملی سپریم کورٹ کے بلانے پر عدالت پیش ہوا ہوں چیف جسٹس اپنے جسٹس کے ساتھ محکمہ ریلوے کی سہولیات کا جائزہ لی شیف رشید جس نے جو بویا وہ کاتے گا آسیف علی زرداری کے بارے میں پوچھے گئے صحافی کے سوال پر وفاقی وزیر کا جواب نواز شریف کے کیس پر تفسرے سے انکار نواز شریف جیل میں ہوں گے یا باہر فیصلے کا دن آج لیگیوں کو بھی فیصلے کا انتظار خلاف آنے کی صورت میں احتجاج کے لیے تیار ممبر آنے اسمیلی پرویز مالک شاہستہ پرویز مالک کرنڈار سید توصیف شاہ میر لاہور مباشر جاوید مطوالوں سمیت نصیر آباد میں پارٹی آفیس میں جمع سب کی نظریں ٹی وی فر فیصلہ کیا ہوگا مطوالے جذباتی پارٹی قائدین بھرپور جگچہتی کے لیے پرجوش نارے باسی بھی جاری نواز شریف کے قلاف کوئی ٹھو سبوت نہیں میر لاہور شہر کے نئے سیشن جج مونیر احمد نے چارج سنبھال لیا سیشن کوٹ آمد پر ساتھی ججز نے استعبال کیا آجتی سے کام کرنے والا بندہ ہوں فیصلے میرٹ پر کروں گا ساتھی ججز فیملی کی میمبر کی طرح ہیں سیشن جج مونیر احمد کی لاہور نیوز سے گفتگو ان سدادہ دہشتگردی عدالت مارڈ ٹاؤن کچہری اور کینٹ کچہری کی عدالتوں میں کل سے سردی کی چھٹیوں کا آغاز عدالتیں پچیس دسمبر سے یکم جنوری تک بند رہیں گی سرف ڈیوٹی ججز ارجنٹ کیسز کی سماعت کریں گے سمگلر حسینہ ٹریسا ایک بات پھر سے عدالت میں پیش کرسمیس پر اپنوں کے ساتھ نہیں ہوں کوئی خوشی مناؤں گی اور نہ ہی گفت وصول کروں گی ٹریسا کو گھر کی یاد ستانے لگی ججز کے رخصت ہونے پر کیس کی سماعت دو جنوری تک ملتوی شہر میں صبح صویرے شدید دھوند اور سردی کا راج موٹر وے اور ہائی وے پر راستے گھوم ہونے لگے حد نگاہ تیس میٹر تک رہ جانے پر ایم ٹیو لاہور سے کوٹ مومن فیصل آباد اور گوچرا تک بند کر دی گئی فلائٹ آپریشن شدید متاثر چھبیس پروازے تاخر کا شکار آٹھ روڑان ہی نہ بھر سکی ٹرینوں کا شیڈیول بھی متاثر درجہ حرارت کم ہونے پر سردی کی شدد کرسمیس کا تہوار مسیحی برادری کی خوشی کا کوئی ٹھیکانہ نہیں کوئی کرسمیس ٹری سجانے لگا تو کوئی سینٹا کلوز جیسا روپ بنانے میں مگن پھول کرسمیس ٹیکرز مومبتیاں گھنٹیاں اور دیگر سجابتی سامان سے گھروں اور محلوں کی آرائش کا احتمام کرسمیس ساہر یومے قائد پر پھول پروف سیکیورٹی یقینی بنائی جائے وزیرحالہ سردار اسمان بزدار نے ہدایات جاری کر دی عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا جائے وزیرحالہ اسمان بزدار یونیوورسٹی آف ہیل سائنسیس میں سیول ریجسٹریشن اور وائٹل سٹیٹ ایکس نظام کی افتتہی تقریب صوبائی وزیرح سے ہر ڈاکٹر جاسمین راشید وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر جعوید اکرم اور طالبہ کی شرکت صوبہ گھر میں ہونے والی امباد کا ڈیٹا موبائل اپلیکیشن کے ذریعے مرتب کیا جائے گا جاسمین راشید اور برکی کے علاقے لدھر گاؤں میں سیلنڈر کی دکان میں دھماکہ سیلنڈر پھٹنے سے تین افراد زخمی ہو گئے امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی امدادی کاروائیاں جاری زخمی اسپطال منتقل موسیقی